بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سیون ہے اور کوسٹن نمبر سکس ہے اس سے پہلے آپ ارکان اسلام مکمل پڑھ چکے تفصیل کے ساتھ لان کوسٹن نمبر سکس ہے جہاد سے متعلق ہے کہ جہاد سے کیا مراد ہے اس کی اقسام اور فضائل و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں جواب آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے جہاد کا لغوی معنی جہاد کا لغوی معنی جہاد جہود سے نکلا ہے جیسے ہم عام اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں جی دو جہود مطلب کوشش کرنا تو جہاد جہود سے نکلا ہے جس کا معنی بھی ہے کوشش کرنا یہ اکثر ایم سو کی اجمال کرتا ہے کہ جہاد کس سے نکلا ہے تو لفظ سین میں رکھنا ہے جہاد جو حد سے نکلا ہے اس کا معنی بھی ہے کوشش کرنا جہاد کی استلائی تعریف اس کو تھوڑا ترتیب سے لکھنا ہے بردکس میں پیج ہے نائنٹی فائیو جیسے میں اب لکھوا رہا ہوں آپ نے اس کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے دین اسلام شاہ مسلم ملک و قوم دین اسلام یا مسلم ملک و قوم کے دفاع کے لئے کی جانے والی کوشش کو جہاد کہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر دین اسلام کے لئے یا مسلم ملک و قوم کے دفاع کے لئے کی جانے والی کوشش کو جہاد کہتے ہیں نیکسٹ نمون ہے جہاد کی اقسام جی بھی پیج نائنٹی فائیو نائنٹی سیون تک اس کی تفصیل ہے ان میں سے پہلی ہے ہم اس کی پہلی لکھتے ہیں جہاد کی بنیادی طور پر تین اقسام بنیادی طور پر تین اقسام نمبر ایک جہاد بن نفس یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد اس کا دوسرا نام آپ نے خود لکھنا یہاں پہ نہیں لکھا ہے اسے جہاد اکبر بھی کہتے ہیں نمبر ایک جہاد بن نفس یا جہاد اکبر نمبر دو ہے جہاد بن شیطان نمبر تین ہے جہاد بن سیف سیف کہتے ہیں تلوار اب پہلی قسم ہے جہاد بن نفس اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں اور یہ شارڈ کوشن میں بھی کہاتا ہے کہ جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کیوں کہتے ہیں اب اس کے جواب میں اپنی یہ جو تفصیل میں لکھا رہا ہوں یہی آپ نے لکھنی آئے جہاد بن نفس سے مراجح ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول ملا تو یہ اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانے کو جہاد بن نفس کہتے ہیں بات سمجھا گئی اور اس کو جہاد ایکبر اس لئے کہتے ہیں کہ جو جہاد بس بسیف ہے کتال کفار سے کرنا وہ آسان ہے لیکن نفس کے ساتھ جہاد کرنا انتہائی زیادہ اس کی بنسبت بھی زیادہ مشکل ہے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ آپ جنگ کیلئے بھیجا یہ واقعی یہاں پر نہیں لکھا آپ نے اس کو لکھنا ایسی جہاد بن نفس کے عنوان میں تو جب صحابہ اکرام جنگ جہاد کے لئے گئے تھے اس میں فتح حاصل ہوئی واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ فرمایا کہ آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہو یعنی پہلے جو کفار سے آپ جہاد کرنے کہتے وہ چھوٹا جہاد تھا اب آپ بڑے جہاد کی طرف آگئے ہو نفس سے جہاد کرنا چونکہ کفار سے قطال کرنے سے زیادہ مشکل ہے تو اس لئے جہاد بن نفس جہاد اکبر کہتے ہیں دوسرا ہے جہاد شیطان تو انسان کا چونکہ ازلی دشمن ہے شیطان اور اس کی جتنی بھی چیلیں یہ سارے سارے انسان کے دشمن ہیں اور حضور کی حدیث پی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مختص رہتا ہے موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو ورگلات رہتا ہے تاکہ یہ اللہ کے حکمات کو نبی کے طریق مطابق نہ پورے کرے قرآن میں خناس کہا گیا جیسے یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں تو یہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی سردوڑ کوشش کر رہے ہیں تو ان لوگوں خلاف بھی جہاد کرنا یہ جہاد بش شیطان میں شامل ہے اور اس کے آگے پیج 96 پہ مختلف اقسام دے گئی ہیں جہاد بش شیطان دفاع کریں اسلام کی حقیقت کو پوری دنیا میں ظاہر کریں اور اسلام پہ جو بے جا اترازات کیے جا رہے ہیں ان کی تسلیب اس جوابات دیں یہ جہاد بال علم دوسری قسم ہے جہاد بال قلم یعنی آپ جو اسلام پہ لوگ اترازات کر رہے ہیں یا اسلام لوگوں کو دور کرنے کے لئے جو بھی کوشش کی جا رہی ہیں قلم کے ذریعے سے آپ ان کے جوابات دیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں حضرت عمر علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی تحریر لکھی جہاد کی عنوان پر اور اس کی وجہ سے وہ خود تو ختم ہو گیا لیکن اس کی تحریر سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وفات کے بعد بھی جہاد میں برابر کا شریک ہے اور جو لوگ اس کی تحریر کی وجہ سے جہاد کے جس بھی شعبے میں جائیں گے اس لکھنے والے بندوں کوئی بھو اس کا پورا سواب مل گا اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے جو بندہ اگر خود جہاد میں نہیں جا رہا تو مال کی ذریعے سے لوگ مجاہی دین کے تعاون کر رہا ہے اور اسلام کی خاطر جو لوگ مسلم ملک قوم کی دفاع کی خاطر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مال ہی تعاون کرتا تو یہ جہاد بال مال ہے اگر ایک بندہ فرض کیا خدا نخص کوئی معذور ہے جہاد بنی شریک ہو سکتا لیکن اس کو اللہ نے مال دیا ہو ہے تو اب مال کے ذریعے سے خدمت کر جہاد کے اندر شریک ہو سکتا ہے جہاد بن لسان یعنی آپ زبان سے تقریر بغیرہ کر کے لوگوں کو اسلام کی خاطر مسلم ملک قوم کے دفاع کی خاطر لوگوں کو ترغیب دیں برانگی تک کریں اور ان کو اس کی اہمیت بتائیں تو آپ کی ترغیب دینے کے وجہ سے جو لوگ اس کام پر آئیں گے اسے چہاد بن لسان کہتے ہیں اور اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کیجئے جیسے یہاں پر ردیس لکھی ہے کہ جو تم میں سے برائی دیکھے وہ چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے یہ ایمان کا پہلا درجہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے نہیں رکھتا اس کو زبان سے ترغیب دے کہ پیار من پس اس کو برے کام سے روکے اور اگر اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو وہ دل میں اس کو پر رجانے اور اس کے لئے حدایت کی ایمان کے جو ضعیف درجہ ہے اس سری بے نکل گیا ہے اور اطمس علیہ السلام کے دور کے جیسے واقع ہے کہ ایک شخص جو خود تو نیک عمل کرتا تھا برے عمال سے تو جب اس کو پہ عذاب آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ پہلے اس بندے پہ عذاب نازل کیا جائے ابتداء اسی سے کی جائے جس نے ان کی فکر نہیں کی اور اس کے بعد تیسری قسم ہے جہاد بس صیف یعنی کفار کے ساتھ تلوار کے ذریعے جہاد کرنا اور اس کا مقصد وہی جو امپر ہم نے تعریف میں تین باتیں کی ہیں یعنی اللہ کی رضا کی خاطر دین کی سربلندی کے دین کی دفاع کے لیے اور اس طریقے سے ملک کے دفاع کے جو مسلم ملک ہے اس کی دفاع کے لیے آپ کتال کریں یا تیسری ہے قوم کے دفاع کے جب لوگ ظلم کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے یا مسلم ملک کو مٹانے کے لیے تو اس وقت جہاد لوگوں پہ فرض ہوتے سے کہتے ہیں جہاد بس سیف کتال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پر لکھی ہے جنت تخت زلال زیوف کی جنت تلواروں کے سائے میں ہے ایک دوسری حدیث ہے میں خود بھی جنگ جو نبی ہوں دین کی جو دشمن میں ان کے ساتھ کتال کرنے والا ہوں آپ از حسنوانوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ دین کے جو دشمن کفار ان کو میں مٹانے والا ہوں اور میرے جس امتی کی دل میں شہادت کی تمنہ نہیں وہ ہم میں سے نہیں تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خود خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں تو ہر انتی کی دل میں تمنہ ہونے چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی دین کی سربلند کی خاطر اور اپنے مسلم ملک و قوم کی دفاع کی خاطر اللہ کے نام پھر شہید ہوں یہ ہر ایک تمنا ہونے اور ایک بندے نے دل سے نیت کر لہی ہے لگن اگر اس کی موت بستر پر آئی تو اس کی نیت کی وجہ سے وہ بھی قیامت کے دن شہدہ کی صف میں ہوگا اللہ تعالیٰ قوم کی دفاع کی جہاد کریں اور مسلحان جہاد یہ ہے کہ آپ دعوت تبلیغ کریں لوگوں کو راستے پہ لگن آپ جہاد کی طریقے تھے پہلے آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی حقانیت لوگوں پہ کھولتے تھے اگر وہ سمجھنے کے باوجود مانتے نہیں تو پھر رضو اسلام فرماتے کہ تم اللہ کی زمین پہ رہنے کا اقدار نہیں ہو جب تک جزیہ دو اگر وہ جزیہ دے دیتے تو ٹھیک ورنہ پھر آپ اسلام تیسری نمبر پر قطال بستریف کرتے اس کے بعد عنوان ہے جنگ اور جہاد میں فرق اس میں کچھ لکھے ہیں لیکن آپ جو پہلے نمبر ن وہ آپ نے جے لکھنا جو میں آپ کو لکھا رہا ہوں جنگ اور جہاد میں فرق پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ جہاد اللہ کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے جہاد اللہ کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ جنگ شیطان اور تاغوتی قوت تاغوت کہتے ہیں شیطان کو چاہے وہ غیر مسلم حکمران ہیں یا جو بھی سردار بغیر ہے شیطان اور تاغوتی قوتوں کے لئے کی جاتی ہے جنگ دوسرا ہے جہاد دین اسلام کی سر بلندی کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ جنگ دین اسلام کو مٹانے کے لئے کی جاتی ہے جنگ دین اسلام کو مٹانے کے لئے کی جاتی ہے نمبر تین مسلم ملک و قوم کے دفاع کے لئے جو کیا جاتے سے جہاد کہتے ہیں اور جنگ اس کے برقص ہے مسلم ملک و قوم کو ختم کرنے کے لئے جنگ کی جاتی نمبر چار جہاد جہاد میں فوت ہونے والا شخص شہید ہوتا ہے اور جنگ میں مرنے والا شخص مردار ہوتا ہے اس طرح سے جہاد والا شخص جنتی ہوتا ہے اور جنگ کرنے والا شخص جہنمی ہوتا ہے باقی کچھ پیج نانٹی سیون پر بھی ہے اور اس کے بعد اس کے فضائل ہیں قرآن و حدیث سے یہ تفصیل کے ساتھ آیات حدیث کے حوالے کے ساتھ پیج نانٹی سیون نانٹی ایٹ پر لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد شارٹ کوششن ہیں اور ایم سی کی اوزیں اور بالخصوص یہ جو پیج ون سی رو ون پر ہیں دیشتگردی سے متعلق یہ آج کل کے بورٹ پیپر میں اکثر شارٹ کوششن آتے ہیں جس کے اسباب بھی لکھے ہیں اثرات بھی لکھی ہیں اقدامات بھی لکھی ہیں یہ شارٹ کوششن میں اپنے لازمی طور پر کرنے ہیں لیکچر نمبر آٹھ کے لئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اللہ سب کا حامی و ناصر ہو تب تک اللہ حافظ موسیقی